اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز یہ ہمارا ہسپٹل ہے شفاہ چلڈرن ہسپٹال یہ مانسرہ چلنائی میں ہے میں آپ کو آج ہسپٹل بتا دے تو اپنا جدر میں کام کرتا ہوں اور تھوڑی سی سیلری مجھے ملتی ہے بیس پچیس ہزار روپے یہ ہمارا چھوٹا سا ہسپٹل ہے تیارہ سا اس میں بچوں کیلئے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی مشتی کی تصویر بنائی میں یہ کچھ ورڈز لکھے ہوئے تاکہ بچے ہیں برخوشی سے درودہ دیکھیں اور ان کا دہان درودہ ہوگی یہ ورڈز جو لکھیں یہ بڑوں کیلئے لکھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے چلو میں آپ کو سب سے پہلے ایک روم بتا دیتا ہوں جو ڈاکٹر آسن کا ہے بچوں کے بارے میں بچوں کو ڈاکٹر رہے ہیں اور ہمارے پاس ڈاکٹر سلاودین میں بیٹھتے ہیں جو بچوں کے سرجن ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا روم ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کیلئے ہم نے لسی ڈی لگائی ہوئی تاکہ بورنا اور بچوں کے لئے کارٹون وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں ہمارے پاس جو کسی ڈاکٹر بیٹھتی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت لائک ہے ڈاکٹر رنیلا اس کے روم آپ کو بتا دیتی ہیں یہ ان کا چوتا سا روم ہے اس میں پیشنٹ چیک کرتے ہیں اور یہ بچوں کے لئے بونش ہونے لگائی ہوئی میڈی میڈم غریب لوگوں کے لئے سمپل بروازہ بندے گا دے دیتی ہیں جو غریب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے چھے دوکٹر ہیں بچوں کے لحاظ سے یہ ہمارا آگیا جی ریسپشن اور یہ ہمارا آگیا جی ویٹنگ روم جس میں کیڈیز کو ویٹنگ کرواتے ہیں یہ آگیا جی چھوٹی سی لیب جو روٹین ٹیسٹ یہاں پر ہو جاتے ہیں اور اس لیب میں میں کام کرتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا ہے جی سٹور ہمیں ہر قسم کی بچوں کی دوائیاں اور انجیکسن پڑے ہیں جو ضرورت کے مطابق ڈاکر صاحب لگتے ہیں اور ہم بچوں کو دے دیتے ہیں سٹور میں جی یہ بندہ ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی یہ سٹور میں ہوتا ہے جی یہ ہمارے پاس آگیا ہے جی وارڈ جس میں ہم بچوں کو ٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ یہ بیس پچیس ہزار تنخاص میں بچ جاؤں اور والچی خاصی آج کے لئے ہر بندہ پیسے کمانے میں لگا ہوئے کہ تھوڑے سے پیسے مل جائے اور گھر کے حالات لگ جائیں گے بہت پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہیں یہ بائیک جو ہے یہ ہمارے سٹور والے کا بائیک ہے ٹھیک ہے تو تھنک یو اللہ حافظ ٹاٹا بائ بائ